جی ناظرین اس وقت ہم جا رہے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی کرسچن آبادی یوہن آباد کے اندر اور یہ ہلکہ ہے این اے ایک سو چوبیس اور پی پی ایک سو انسٹھ اور یہاں سے مسلمی نون کے ایم اے کے لیے امیدوار ہیں رانہ مبشر اقبال اور پی پی کی امیدوار ہیں مریم نواز صاحبہ جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایم اے کے امیدوار ہیں ضمیر جہیڈو صاحب اور پی پی کے امیدوار ہیں محر شافت علی صاحب اور دیگر جماعتوں کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اندر سے لوگوں سے پوچھے ہیں کہ وہ ان کی کون سی پسندی دا جماعت ہے اور کس جماعت کو وہ اپنا آر تری کو ووڈ اپنا کاس کریں گے ایسا اڈا اٹھا نے کی کیتا و جڑا سی ہونا نو بھوڑ پائی ہے اچھا نون لیگ دو پاؤ گئی یا پی ٹی آئی نو یا پی پرس پارٹی نو پاچ چکی پالے چکتا سی جاو آگے نا اچھا میرے روٹ سے تاؤ دے نا کیا سی اچھا تو پائی ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی پسند رہی ہے آپ کوئی بھی سی کھانا چھا پی اچھا کمالا دے سادو کی اندھا پیادا سیاسی پارٹی آدھے کچھ نہیں کر دے نہیں کچھ ہی بھی نہیں کر دے کین آدھے اٹھا نویل کی کار دے کامگار ہے کس چیز دا اے آلو کل شیر نو وڈ پا رہی ہے آن جی شیر نے کی کی تا دلی شیر نے بڑا کچھ کی تا لوگ نہ سمجھانتے کی گیا سی کینو وڈ پا ہوئی جی یار میں نے آکے تھی کسی نے پایا ہے تو نہ آئی پا رہا ہے کی وجہ وجہ کوئی ہوئی نہیں سا نوکڑ آتھے دیاری توڑ کے جانے کنے دو ہزار دے رہے اچھا کل تسی آپنا وڈ نہیں پا رہے دو ہزار دیاری دے رہے کار لہی جا کے وڈ پا رہا بچے آنے تو کھانے 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 نا اچھا زمیر گوارا کرے کی چیہاں دا پیسے لائے کے وڈ پاو پیسے لائے کے نہیں تھی کار لگن میں چھوٹی کھانا دیکھار وڈ ہی کے معنی دو ہی ہاں جی وڈ ہی مانت ہے وڈ پاونا اسے زاہر ہوتے جانے چاہتے ہیں پیسے گھر پاو گے تھے کڑی پاڈی رہے ہسے کسے نے بھی نہیں پاس آگے پر پیسے لوگ ہوئی ہے چاہتے ہیں میں نے جنبیالا کچھ بھی نہیں کھارے میں نے پچھ رہے ہی تشاری مینہ صاحب بھوٹ دے رہے بھی کس لیے دے رہے کہ اچھے کانا تسی کینو ووٹ بانا ہے جنو میرا دل کرے گا تڑا دل کنو کرتا پہا ہے سڑا دل سڑا دل کاریا خان صاحب نو کی کر دے بس کوشی بھی نہیں وارا کر دی خان صاحب نے کیوں ووٹ باؤ گئے خان صاحب نے کچھ موقع نے ملیا کو مدہ خان صاحب نے کی کیتا ہے اس کرسیان بادی لی کرسیان بادی لی کو مدکتی نہیں ملی لیے کامنا کی کرنا سی سانو جیڑا اچھا لیٹر لگے گا کالوں نے دماغ گا میاں صاحب لگے گا میاں صاحب نو دماغ گے کال دیکھاں گے تڑا کو فیصلہ ہو جائے گا کتے تسی رکھو گے ہو سکے میاں تڑا فیصلہ پہلے تسی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی پی ٹی آئی نے کمت نہیں ملی تڑا ووڈ کلے تھا یہ جی میرا ووڈ کلے تھا نہیں یہ گا میرے دس پندرہ پوڑے گئے سیاسی پارٹیاں نے جڑے کو اتھے امیدوار نے اس علاوہ جڑے کوئی سیاسی ورکر نے بنوٹی دے تھا انو کسی نے ٹاش نی کیتا کہ تسی ووڈ کلے پانا ہے نہیں آلتی کرنے کیتا ہے تو بتے رہے آنے پاکیا ہی اپنی مرزیدہ اظہاری ساتھ کسی بنوٹ پی ٹی کریں؟ پی ٹی آئی نہیں پوڑ изменسی واپوس پارٹ نہیں وہ پوڑے ٹی آئی پی ٹی آئی نہیں پوڑے ڈی آئل پی ایش کی تنگل wie till زنانادصور رہے ہیں دیا ہوتا ہے یہ چوب ٹ Theatreации ہوڑے ووڈ کسے پی ٹی آئی مارک کیوں کو؟ سان دے کو مل promote شایر لنہ دے دی دا ہے کوئی م کیا نی دونھ آب دی دے کام ٹرہ مرآحضہ What's your name is you got from Richa ild بٹھی کس کو امران کان کو امران کان کو کیوں یہ تین بار آئے ہیں گورنمنٹ پر نواز شریف ہو رہی یہ کہہ رہی ہم نے قوم کی ڈیویلیمنٹ کے لیے کام کرنا ہے قوم کی ڈیویلیمنٹ کا کام تو نہیں ہوا پر انہوں نے اپنی لات کی ڈیویلیمنٹ ضرور کر دی ہے لندن کے اندر انہوں نے فلیٹ بنائے ہیں ٹھیک ہے سارا پیسہ لے گئے کرزہ پاہر سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہے تو کرزہ لے لیتے ہیں تو لگاتے گزر ہے کبھی انہوں نے فلائی کام کوئی کیا ہے یونیورسٹیز بنائی ہیں امران خان نے کون سا فلائی کام کیا امران خان نے لنگر خان نے بنائے سیدھ کارڈ بنایا ٹھیک ہے قریبوں کو یہ ایشیا کی سب سے بڑی کرسین آبادی ہے جی جی اس پہ امران خان کے کان کان کام ہوئے سانے یون آباد کے اندر جو صلاح ہوئی تھی اس کے اندر امران خان نے کروائی سانے یون آباد خان صاحب نے کروائی تھی جی سر اس کا قریب خان صاحب کو جاتا ہے اور اس کے اندر جو آپ کل ووٹ پی ٹی ایگو ڈالیں گے امران کان امران کان خان صاحب سے بڑی ٹی ایگو کیوں صاحب لوٹ دہل سمیر دہل یا نئی صاحب لوٹ دہل جنب امران کان جب سنوان لگ نو اور پی ٹی ایگو یا پی بس بارڈی جنب کان جنب حدی مرچی پی عجی پی ٹی ایگو کیوں ملک کے لئے اچھا سوچا ہے تو اچھا ہی ہوگا ملک کے لئے اچھا سوچا ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی اپنا ناباد آبادی ہے کرسچینٹی کی تو تو یہاں پہ پیڈی اے نے کیا کام کی ہے سارے کام اسی نے کی ہے ہمارا کرسٹین آدمی پکڑے گئے تھے بامت ماکہ میں اسی نے چڑھائے اچھا ہاں جی یہ خاصہ نے چڑھائی ہے ہاں جی کل وڑ گنوں باہ رہے ہیں نون لگ دا جڑا کینیڈیڈ ہے اتھے کھڑا رہے ہیں اور کون ہے اسی آپ نے پینڈ جانے پانے ہاں جی آپ نے پینڈ پانے ہاں جانے ہاں جی چل میں مرے بارے ہیں موڑ گئی نو بہت ہوگئے جی سوزی موڑ نون لگ دوں نون لگ ڈہاں جی نون لگ ڈہاں جی نون لگ صحیح ہے رہی کس طرح ہے ہاتھ رہی ہیں ہی ہر طرح ان سے نون لگ دیں نون لگ دیں تھے کنہ کو کام کر رہے ہیں بہت کام کر رہا ہے کی کرایا ہے سارا کو جو نہیں کر رہا ہے نون لگ نہیں نون لگ دہ کون ہے تھے کانڈیٹ کھڑا ہے جیڑا بھی ہوئے گا نو پا دیں گا کانڈیٹ ہے کون کھڑا ہے پتہ نہیں چاہنے پتہ ہی نہیں تھے پہنے نون لگ نو پھر بھی یعنی کہ اندھا دوں دے اعتماد ہاں جی کی کار دے گا میں ٹھیکے دار ہاں کنسٹرکشن دار ٹھیک ہے دار چھوک شکریہ بھائی صاحب وڑ کینو با رہے جی نون لگ نو پا رہے نون لگ نو کیوں اچھا بندہ ہے کون اچھا بندہ ہے میان نواز شریف اے تو کانڈیٹ کون کھڑا ہے نون لگ دہ نون لگ دہ مریم نواز کرتی ہے مریم نواز کرتی ہے اچھا اے یوان آباد ایشیا دی سب نا ورڈی عبادی اکرس چانٹی اتھے ہونہ دے کی ایسے کارنام میں نے جندے جس کے تسی دیکھا جیو نا دے ایم این اے نی ایسا آریان سڑکا سوٹ کمڑا ہی انجری سب کس ایم اے نی سال مباشر اکبال نی مباشر اکبال مباشر اکبال صاحب کا ایس علاقے چھے منورٹی کے بھی ایم پی وگرہ رہن دے کون کون تارک جو یہ تارک انہوں ایم اے دی ٹکر دیتی نے بابا فیل بو سے سندر تا ہوں انہوں اے ایم پی ایم اے دیتے جو یہ رہن دے ایتے تارک جو یہ تارک آئیون شکیل شکیل مارکس چیڑا بابا کھو کرو بھی ایتے رہن دے ہاں بھی ایتے رہن دے کام ہونا نگیتے سان آپ نے دور چھے زائر ہے جی اے ایم پی انہوں فانڈر مہل دا ہوں دل نا کہہ رہے ہیں نہیں دل دے اندروں کہہ رہے ہیں کہ بھئی خانڈر مہل دا یا خانڈر مہل دا کچھ لگا وانگے کچھ ملے گا کھا وانگے کچھ ملے گا کھا وانگے کچھ لگانا ہی نہیں تو لوگ کانوس کی کار دے میں میں اپنا گڑی چلانا ماں میں بیسی کھا شاہب تو بلان کرنا رہیشت دے دا دی جی رہا ہے نایی میں آج شاہب جا رہا ہوں کنو با رہے ہو ہسی عمران خان ہوں عمران خان کیوں عمران خان ساڑی ریڈ لین ہے عمران خان اچھا انسان ہے کہ قید آزم دا دوسرا جڑا قید آزم نے عمران خان ہے کہ عمران خان ملک تے قوم باستے اچھا انسان ہے نہیں توسی قائد آزم دنی کیسے دے اونہ دا رول مرڈل کیسے دوسرا قید آزم جڑا عمران خان ہے کہ ظالمہ دا سامنا کرنا باستے صرف عمران خان اینے جورک کر ساکتا ہے عمران خان ہے عمران خان ہے عمران خان ہے کی کام نے ترقیاتی کام کی گئے ترقیاتی کام ہے تین ساڑے تین سال دے شیڈول دے بیچ عمران خان ہے جدو میں عمران خان ہے کو مت آئی نا تین سال مسیح لوگانا لگ بہت اچھا سلوک ہویا ہے کہ جدو میں نون لگ دی کو مت آئی ہے مسیح لوگانا لگوں کدھی انہا دیا باڑیاں جلا دیتیاں گئی جانے کدھی انہا دے چرچے جلا دیتے گئے کدھی انہا دے لوگانا تکے ناڑی پولس چوکے لیایاں دیئے مرانا لالا سلیم کوکر کی کار دیو سکنی جو نبان کی کار پھنی ڈیلر دا پھرپنی ڈیلر دا حتی رہاں دیو ووڑ کنو با رہے ہیں مران خان کیوں سر جی انہا ساڑی مولکلی بہتر کی تا اچھا ووڑ کنو با رہے ہیں ووڑ پا رہے ہیں جننے ساڑی گربت دور کرنی ہے پہہ دے نینے ساڑنو جن کو پہہ نہیں دیندہ دے ووڑ پا رہے ہیں سر بہادر آدمی ہے ٹھیک ہے مللب انہوں نہ دے آلے تک ہارٹ اٹیک ہویا ہے ٹھیک ہے نہ ہوتے پلیٹ لیس کٹے ٹھیک ہے تو ہمیشہ بہادر آدمی سپورٹ کرنی چاہیے دی ووڑ پا رہے ہیں سسیدہ نواز شریف نواز شریف نے دیاں گا جی وہ کیا کیوں کہ کام ہوئے ہیں انہیں کام کیتے ہیں کی کام کیتے ہیں انڈر پاس بگیارہ ملہ کیا ہے انہیں کام کیا ہے انہیں بہت چاہیے بڑا کچھ کیتا گلیاں پکیاں کروائیاں نہیں سر باتی کروڑ دا فاند لگا پی ٹی آئی یا ساڈی دنجوائے سے اسی انہوں بڑ دیں جی میں تو آپ کو بتا جکا ہوں باتیس کروڑ روپے کا فاند جوا نا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لگا یہاں ساڈی گورنمنٹ چینا لگا یہ مہملا ساڈی گورنمنٹ میں لگا تھا جب مشوارف صاحب چینا لگا کمازو نہیں جاندہ میں آتے کہنا کہ میں موٹ اچھا مسلمین کون کانڈڈڈ ہے کھڑا ہے کانڈڈڈ تھا ہی نہیں پتا تو ووڑ اسی ڈولنی پا رہے ہو پانا ہی نواز شیف ہوں آسی ووڑ آدھر پڑی آن ووڑ بنے نہیں اندھر بڑے ہو رہے ہوں ہی نواز نواز آدھر پڑی آن نہیں پڑے یا درسانی چاندے ہم درسانی چاندے موٹ ہے اندھی آلے پٹی آئی پٹی آئی کو کیوں پٹی آئی کو ڈالنا ہے وہ کیوں ریسے ہی بس نہیں کسی کم کھیے یہاں پہ ہاں جی یہ اسیہ کے سب سے بڑی اپنا آبادی ہے یونہ بات تو یہاں پہ پٹی آئی نے کیا کیا کام کی ہیں گینزی رینکم سپورٹ والا جو ہے نا یہاں پہ کون سا امیدوار ہے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں میں امیدوار کا نام کا نہیں پتہ تو آپ بیٹی آئی کا پوٹ آرہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کیتا کیوں کی وجہ پس ہلا تو یہ نینہ لوگانے تانگی بڑھا کیتا ہے کیوں نے تانگیتا ہے گورنمنٹ نے جڑی ہم دینے لوگ لیڈر بیلے نینے آئے نینے ماتوا چگئی اچھا پرائے دے دیکھتے بیلے دے دیکھتے اپنی مرزی دی کھالے سا رہے کوئی گھارے ہیں کلپلپالی نوووڑ پا رہے ہیں کنے عرصہ تو نووڑ پا رہے ہیں بڑی دے دے تو پا رہے ہیں شروع تو ہی آباد جڑی ایشیہ دی بہت بڑی کرسن بادی ہے نووڑی نے تکی کام کتے نہیں ترکی آتی سر جی سڑکا سکم رہی ہیں گلگم رہی ہیں سیب رہی ہیں پی ٹی آئیل کہنے نے کسی پتیک روڑ بھیاتے لائے ہیں نووڑ پا رہے ہیں نووڑ پا رہے ہیں نووڑ پا رہے ہیں نووڑ پا رہے ہیں نوڑے ہیں نہیں کسی پارڈی سے گھڑی نووڑ نووڑ بھی کسی کو ووڈ نہیں کر ڈالیں گے امانت ہے تو کیا کریں بھی امانت کو ہمیں پتا ہی لیکن ہم نے کیا کرنا کو کسی کو کبھی کسی کو ووڈ ڈالا جو آنچہ کسی کو بھی نہیں دینا اس بار کسی کو ووڈ لینا تھان لیئے اسلام لیکم میں نے شیئر کو وہ کیوں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں بزنس دیتے ہیں لوگوں کو بزنس دیتے ہیں کیا بزنس دیتے آپ کو ہمارے لئے روزگار پیدا آپ کیا کرتے ہیں میں یہ انسٹالمنٹ کا کام انسٹالمنٹ پر کیا بزنس دیتے ہیں آپ یہ لوگوں کے پاس سرمایہ کار ہوگا تو وہ خرچ کریں گے اگر کسی کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے کریں گے یہ آباد ایشیا کی سب سے بڑی کرسین آبادی ہے یہاں پہ نون لگ نے کیا فنڈ لگائیں یہاں پہ انہوں نے یہ ترقیاتے کام کروایا سرکے بنوائیں ہیں لوگوں کو فسیلٹیز دی ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 32 سکور کا فنڈ پی ٹی ای کے دور میں لگا پتہ نہیں ہمیں تو یہی پتہ نون لگی آپ مسلمین نون کے کینڈیڈ کا نام کیا ہے یہاں پہ جو مریب نواز مریب نواز کس کا موٹ میں کسے نون لگے ٹی ٹی آئی کو وہ کیوں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں ماندار آدمی ہیں جب بھی ہمارے جب بھی ان کی حکومت آئی ہے نون لگی ہمارے ساتھ ہم کمیونٹی کے ساتھ ظلم جاتی ہوئی ہے ابھی یہ جڑا والا کوئی واقعہ ہوگا ہے ہمارے زندہ کلام جلائے گئے ہیں اندر بم پھیک کے اور گولی چلا کے چھت نیچے آگئے ہیں یہ زندہ کلام ہاں بھی غیرت رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے کلام جلائے گئے ہیں یہاں ناباد کے چالیس لڑکے انہوں نے خان صاحب نے چھڑوایا ہے یہ شباز شریف مدعی تھا اس کا ہی حل کا تھا یہ ہاں جی جب یہ واقع ہو آسیا ہاں جی ہم اندر عبادت کر رہے تھے اسٹر والے دن بار ہمارے پر بمپ چل رہے تھے اور آسیا بی بی کو قتل سے اپنا سزائے موت سے چھڑوایا ہم ان کو کیوں بھوٹ دیں گے ترقیہ کی کام یہاں انہوں نے کروایا ہے خان صاحب نے کروایا ہے اجاز گستین کے ذریعے اجاز گستین سے کیا ہاں جی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی انشاء دہ نو لگنو کیوں نہیں پانا چھے لگتے چھوڑنے پیٹی آئی پیٹی آئی نہیں نو لگنو کیوں نہیں نہیں پانا اینہ دہ دور دے وی ظلم ہویا اکلی تاہاں دے ہاں جی یہی گال ہے زیادتی ہوئی ووٹ تو چلے ہم کسی کو بھی ڈال دیں گے لیکن میں ایزے سوشل ورکر ایزے میں ایک ٹیچر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور ایزے میں اپنا ایک ایونجلسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری مسیحی قوم ہے اس کے لیے جو بھی وزیر آزم بنے گا وہ کیا تحفظات دے سکتا ہے مجھے اپنی قوم کے لیے تحفظ چاہیے تو جو تو وزیر آزم یہ تحفظ ہمیں دے گا تو اس کے لیے ہمارا ووٹ ہے نہیں یہ تو آپ کے ووٹ کے بعد ہی وزیر آلا منتقب ہوگا جی تو ہمیں بس اپنی قوم کے تحفظات اور ان کے حقوق چاہیے اپنی مسیحی قوم کے جو ہمارے پاکستان میں کے جو کچھ اور ہے سارے دنیا کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ بھی ہماری مسیحی قوم کے جو ہے وہ اس کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے شکریہ آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم ووٹ اس کو دیکھیں جس نے آسیہ بیبی کو ازاد کروایا تھا جس نے یونہ آباد کے لوگوں کو ازاد کروایا تھا کس کو جس کا نام لینے پر پون دی ہے لینے کوئی بات بتا آپ سمجھتا آپ کو آئی گئی ہے اور سب کو آگئی ہوگی اچھا تو اسی کو کیوں وجہ آپ کو بتا دی ہے میں نے جس نے آسیہ بیبی کو رہا کیا جس نے یونہ آباد کے مظلوموں کو رہا کیا ہمارا مسیحیوں کا ووٹ اس کو ہے جس نے ہمیں تحفظ یہا چار سال ووٹ اس کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ پی ٹی آئی آتی ہے تو پھر تحفظ فرام کرے گی پہلے کر کے دکھایا اس نے چار سال میں کوئی سانے نہیں یونہ آباد ایک ایشیا کی بہت بڑی آبادی ہے منورٹی کی اس میں پی ٹی آئی نے کیا کام کی ہے ترکیاتی کام ترکیاتی کام یونہ آباد کو موڈل بھی ٹاؤن بنایا یہاں پہ چالیس کروڑ کا فانی لگا ہے کوئی یونہ آباد گلی آپ کو کچھی ملے گی نہیں کوئی آسی گلی نہیں ملے گی جہاں پہ سیروز کا کام نہ ہوا گیس کی نئی پائپلائن ڈالی ہے پانی کا جو پینے کا پانی ہے اس کے نئی پائپلائن ڈالی ہے اس کو واساک انڈر کیا ہے یونہ آباد کو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چالیس سال سے دیکھتے ہیں ہر سے کچھ نہیں ہو رہا تھا جی ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا لوگوں کے کمنٹس انہوں نے کنز کو ووڈ ڈالنا ہے کس پارٹی کو ووڈ ڈالنا ہے یہاں پہ زیادہ تر زور دو پارٹیوں کا ہے پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم نون ان دونوں پارٹیوں میں سے کمپیٹیشن مقابلہ ہو رہا ہے آٹھ طریقہ جو الیکشن ہے اور اس میں آپ دیکھنا ہی ہے کہ جیت کس کی ہوگی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ این اے ایک سو چوبیس میں مسلم نون کی طرف سے رانہ مبشر اقبال کھڑے ہیں اور پی پی سے اپنا مریم نواز صاحبہ الیکشن فائٹ کر رہی ہیں دوسرے ناظرین پر پی ٹی آئی کی طرف سے جو اپنا کینڈیٹ ہیں رانہ زمیر صاحب این اے ایک سو چوبیس اور مہر شرافہ صاحب پی پی اپنا ون فائف نائن ان مسلم نون اور پی ٹی آئی میں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے بڑا کانڈے دار مقابلہ ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ووڈ کس کو ڈالنا ہے تو ان کو اویرنس کے بھی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے اپنی براز بھی نکالی ہے تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے یہاں پہ کیا ترقیاتی کام ہے اور مسلم نون نے کیا کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دیجئے